لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج جس واقعے کو ہم پڑھیں گے وہ بہت ہی آنکھوں کو کھولنے والا واقعہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خرافت شروع ہوتا ہے شروع ہی میں آپ ممبر پر تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں سے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں کبھی کسی دن اور کسی رات عمارت کا خواہش مند نہیں تھا کہ مجھے امیر بنا دیا جائے اور نہ مجھے اس کا کبھی شوق رہا ہے اور نہ میں نے اللہ سے کبھی یہ بات خفیہ طور پر مانگی ہے اور نہ اعلانیہ طور پر لیکن مجھے فتنہ اور فساد کا خوف ہوا اور مجھے اس عمارت میں کوئی راحت نہیں ہے البتہ میری گردن میں ایک بڑے کام کا قلادہ ڈالا گیا جس کی وجہ توفیقِ الٰہی مجھے کوئی طاقت نہیں ہے میری خواہش ہے کہ آج میری جگہ لوگوں میں سب سے طاقت اور آدمی ہو حضرت علی کرم اللہ و جھو اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بھی اس مجمع میں موجود تھے اور یہ دونوں سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سب پر واضح کر دینا جاتے ہیں کہ میں نے خلافت کوئی شوقیہ اختیار نہیں کی میری کوئی ذاتی خواہش نہیں تھی کہ میں خلیفہ بن جاؤں لوگوں کا امیر بن جاؤں یہ تو ایک ایسی بات تھی جو اللہ تعالی نے میرے حق میں ڈالی اور میں اللہ تعالی کی توفیق کے سوا اس کو اٹھانے کا لائق نہیں ہی اس لیے بہتر ہے کہ تم لوگ اگر مجھ سے بہتر کسی آدمی کو سمجھتے ہو تو لا کر اس مسنت پر بٹھا دو میں اٹھ جاتا ہوں تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہو اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں نے جو کہ بظاہر لوگوں کے اندر ایک بات تھی کہ اہل بیعت نے حضرت ابو بکر کو قبول نہیں کیا دونوں نے کہا ہم آپ سے صرف اس لیے ناراض ہوئے تھے کہ آپ نے اس خلافت کے مشورے میں ہمیں پیچھے رکھا ہم سے بات نہیں کی اور ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس عمارت کے سب سے زیادہ حق دار ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ بات اس لیے سمجھتے ہیں کہ آپ صاحب غار بھی ہیں اور ثانی اثنین بھی ہیں یعنی قرآن نے آپ کو صاحب غار کہا ہے اور پھر ساتھی قرآن نے ثانی اثنین بھی آپ کو کہا ہے دو میں سے دوسرا تو ہم آپ کے اس شرف و عظمت کو جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ہی میں آپ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تو اس بات سے اس حدیث سے اس کے ریفرنس بھی دوں گا کہ ایک بہت بڑا جو ذہن میں خلل ہے لوگوں کے وہ دور ہو جاتا ہے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبن میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیلات بھی بیش ہی کہ علی ان حالات میں خلافت کا معاملہ پیش آیا کہ ہم ثقیفہ بنو سعیدہ میں کوئی پلان بنا کے نہیں گئے تھے ہمیں تو وہاں جانے کی ضرورت پڑ گئی تھی این موقع پر تاکہ فتنہ و فساد کو روکا جا سکے اور اس کو روکنے کا اس سے بہتر طریقہ اور اس وقت نہیں نکلتا تھا ہم اس مقصد سے وہاں ہرگز نہیں گئے تھے اور پھر جب بات وہاں ہو گئی تو پھر اس کو ہم نے عوام الناس کے سامنے رکھا اب جبکہ عوام الناس کے سامنے بھی وہ بات ہو گئی ہے تو اب بھی حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں اب بھی اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی اس کا مجھ سے زیادہ حق دار ہے تو اس کو لا کے بٹھا دو میں اٹھ جاتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس کے بعد اہل بیت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی اور پھر حضرت ابو بکر کے دست و بازو بنے رہے کہ ایسا ہوا کہ کبھی حضرت ابو بکر نکلے ہوں اللہ کے لئے اور حضرت علی نے ساتھ نہ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اور پھر حضرت عمر کے دور میں پھر حضرت علی کا جو کردار رہا ہے ان سب سے تو ہم بخوبی واقف ہیں اور اسی زمن میں جو پچھلا واقعہ آپ سے میں نے پیش کیا وہ یہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی کہ اگر ابل حسن نہ ہوتے تو کوئی بھلائی نہ تھی اس مجلس میں سبحان اللہ تو یہ جو روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم سیرت النبوی کے ان دروس میں بھی پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھا اور پھر اس کو ہم صراحتاً سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی پڑھ چکے ہیں اور اس روایت کو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کو امام حاکم لے کر آتے ہیں علاوہ عزی اس کو امام بے حقی نے بھی روایت کیا ہے